پاکستانی ہدایتکار آسی مباسی کی بھارتی سٹریمنگ ویب سائٹ زی فائف کے لیے تیار کردہ ویب سیریز برزخ کی آخری قسط کو بھی یوٹیوب پر ریلیس کر دیا گیا ویب سیریز کی آخری قسط کو ریلیس کرنے سے قبل سٹریمنگ ویب سائٹ نے برزخ کو پاکستان میں یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان بھی کیا تھا دلچسپ بات یہ ہے اگر کمپنی نے برزخ کو پاکستان میں یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان کیا ہے تاہم ویب سیریز کی تمام قسطوں کو یوٹیوب پر ریلیس کیا جا چکا ہے اور سیریز کی تمام یعنی چھے ہی قسطیں نو اگست تک یوٹیوب پر موجود رہیں گی زیز زندگی کے یوٹیوب چینل پر ریلیس کی گئی برزخ کی تمام چھے ہی قسطیں نو اگست کو پاکستان میں یوٹیوب سے ہٹا دی جائیں گی تب تک پاکستانی شائکین ویب سیریز کو دیکھ سکیں گے ویب سیریز کی آخر قسط 6 اگست کی رات کو ریلیز کی گئی تھی اس کی پہلے قسط کو 19 جولائی کو ریلیز کیا گیا تھا برزق کی دوسری قسط 29 جولائی 36 جولائی 24 جولائی اور پانچویں 2 اگست کو ریلیز کی گئی تھی ویب سیریز کی تمام قسطیں 50-50 منٹ سے زائد دورانیے کی ہیں اور اس کی پہلے قسط کو کافی سرہا گیا تھا لیکن بعد ازان سیریز کی تیسری قسط میں ہم جنس پرستی کی جانب راغ مرد کرداروں کی وجہ سے شائکین نے اس پر تنقید کی تھی اور اسے دیکھنا بھی کم کر دیا پاکستانی شائکین کی جانب سے ہدایتکار آسم عباسی فواد خان سنم سعید سمیت دیگر اداکاروں کو آڑے ہاتھوں لیا گیا تھا اور ان پر پاکستان میں ہم جنس پرستی کو پروغ دینے کا الزام بھی لگایا گیا پاکستانی شائکین کی جانب سے تنقید کے بعد کمپنی نے نو اگست ویب سیریز کی تمام کس نے پاکستان میں یوٹیوب سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا لیکن تب تک پاکستانی شائکین ویب سیریز کو یوٹیوب پر مفت میں دیکھ سکیں گے